جیسے یہودی جنونی یہودی نے عصاق ریبین کو قتل کر دیا ایسی کوئی یہودی جائے گا اور مسجد کے نیچے اس ٹینل کے اندر کوئی ایسا مواد رکھائے گا کہ وہ مسجد صحیح ہو جائے گی پھر جو طوفان اٹھے گا پھر جو خون ریزی ہوگی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن اس میں ایک شخصیت ابرے گی اور وہ حضرت مہدی ہوں گے ہمارے جو مجموعے ہیں احادیث کے ان سے معلوم ہوتا ہے حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ کے دو بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضرت حسن کی اولاد سے ہوگی حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا عبداللہ ہوگا وہ پیدا ہوگے یا میرے گمان میں وہ پیدا ہو چکے ہیں اس لیے کہ مجھے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ سارے حالات و واقعات جو آحادیث کے کتابوں میں بیان ہوئے ہیں گویا کہ جیسے ڈرامے سے پہلے سٹیج سیٹ کیا جاتا ہے حالات پوری طرح اس کے لیے ایک سٹیج کی طرح تیار ہو چکے باقی واللہ و عالم یہ اندازے کی بات ہے یقینی بات یہ ہے کہ ہوگا لیکن جب عالم عرب میں یہ بھٹی دہکے گی جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان، صاحب ایمان، اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے تکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا سَلَبُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَاکِنْ شُبِّحَلَهُمْ بل رفع اللہ علیہ اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا اور احادیث سے صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں وہ احادیث جو صحیح ہیں ان کی ہیں ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ رمین پر آئیں گے اور یہودیوں کے سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا مسیح الدجال اسے حضرت مسیح قتل کریں لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لئے یخرجون ناس من المشرق یعنی سلطانہ مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحقم کریں گے خوراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر رسم ہو جائیں گے اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا سندھ و ہند سندھ ایک مکمل ملک تھا ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا یہ راج کتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند دریائے سندھ چلا رہا ہے یہ ساری ٹیبیوٹریز جو پنجام کے اندر اس کی ہیں یہ سب ایک علیدہ ملک ہے جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا اور نمبر دو یاد کیجئے اس زمانے میں خوراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا ٹو تھرڈ تھوڑا سا حصہ ایران کا اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک پاکستان کا بھی علاقہ خاص طور پر مالہ گن ڈیویجن جو اس خوراسان میں شامل ہیں خوراسان سے سیاہ عالم چلیں گے جو جا کر یروسلم میں نصب ہوں گے یہاں بھی ایک نکتہ لوٹ کر لیجئے پہلے بھی یروسلم ہم سے چھینہ تھا کس نے چھینہ تھا عیسائیوں نے کروسیڈرز واپس کون لیا کس نے لیا عربوں میں دم نہیں تھا عرب عیاسیوں کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے تھے واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی قرد کرد خون اب دوبارہ یروسلم لیا جا چکا چھینہ کن سے گیا عربوں سے عرب واپس لے سکتے ہیں کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا حراق کے بارے میں کہ شاید اس کے ایٹمک داکھ نکل آئے جو سازش کی گئی جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھسایا گیا صد دام سو جال دام کہتے ہیں جال کو سد سو سد دام اس میں جو پھسا ہے تو اگلا پچھلا کھایا پیا ساپ گلوا لیا اور ہے ہی کون اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا زخیرہ موجود ہے اور کسی کے وہ ایٹمک داکھ بھی نکلنے نہیں دے رہے پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ کتنا دباؤ اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا یہ تو سب ہی مانتے ہیں کیپ تر دیا گیا روک دیا گیا آگے تو نہیں بڑھ رہا ہی تو سب ہی مانتے ہیں رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتا لیں لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے یہودیوں کے پاس زخیرہ موجود سب جانتے ہیں بہرحال یہ جان لیجئے اس علاقے سے امید ہوتی ہے سندھ اور خراسان حالات بہت خراب ہیں ہمارے اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت دیر نہیں لگا کرتی ہے سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن دس میں دس نبوی ہجرت سے تین سال پہلے دھائی سال پہلے کہیں سے کوئی امید کی کنن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی دس برہ سوچکے محمد الرسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے اور ابھی تک بمرسکل سوا سو آدمی ہے اپنے بل پر اپنے طاقت پر مکہ میں رہ بھی نہیں سکتے کیسے ہو جائے گا کہاں سے ہو جائے گا میں آج پوچھتا ہوں کوئی صرف بتائے کہیں سے کوئی امید کی کنن نظر نظر آتی ہے اس ماحول میں لے جائیے اگلے تین سال میں کیا ہو گیا پہلے سال چھے اگلے سال بارہ اس سے اگلے سال بہتر اور بیعت اقبع ثانیہ ہجرت اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیسیٹ شروع ہو گیا انیسیٹیو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ تعادیٰ کی قدرت اللہ کی مشیعہ یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا اور تمام دنیا میں ہوگا ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا جیسے حضور کے زمانے میں ہوا اگر بیعت وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا جزیرہ لمائے عرب میں ہوا پھر حضور کے امتی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں صحابہ اکرام کی فوجیں نکلی ہیں امتی ہیں امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسی ہوئی اب بھی یہی ہوگا کسی ایک علاقے میں ہوگا میرا گمان ہے میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا گمان بھی میرا ان حادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہیں اس کتاب کے اندر اللہ ماہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کئی کہا ہے میرے عرب کو آئی تھنڈی حوال آن سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ میری زندگی میں نہ ہو آپ کی زندگی میں نہ ہو پانچ سال کے بعد حضور مکہ میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے حضرت حمزہ کی نگاہوں نے ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں وہ تو ہمیں معلوم نہیں بات صحابہ شہید کر دیا گیا مکہ ہی میں بہت بڑی کامیابی اپنی جان لگا دیں اپنے آپ کو کھپا دیں اپنے آپ کو مٹا دیں جس طرح روڑی کوٹ کر دنیا دوں میں بھر دی جاتی ہے ہماری ہڈیوں کے چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں اس پر تعمیر ہو خلافت اللہ من حاجن نبو واقعی ہم اس کی بنیاد کے در دفن ہو جائیں یہی بہت بڑی سعادت ہے لیکن یہ ہوگا میں نے ارس کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہیں اور چار سو برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا